بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری آج کی ریمیڈی سے نہ صرف بالوں پر ایک انتھائی خوبصورت براؤن شیڈ آئے گا بلکہ بال چمکدار اور سلکی بھی ہوں گے اس ریمیڈی کو اسمال کرنے سے بالوں میں کسی طرح کی ڈرائنیس یا روکھاپن نہیں آئے گا یہ بالوں کے لئے انتھائی مفید ہے جس کا کوئی نقصان نہیں مرد اور کواتین اسے دونوں اسمال کر سکتے ہیں آپ پہلی دفعہ کے ہی اسمال سے بالوں میں خوبصورت براؤن شیڈ بالوں کے سب سے پہلے مہندی ہے سرسوں کا تیل ہے دہی ہے لیمو ہے اور کافی پاوڈر ہے لیمو جو ہے یہ بالوں میں کولاجن پیدا کرتا ہے اور ہر گروت کو تیز کرتا ہے لیمو کی بلیچنگ پروپرٹیز بالوں کے کلر کو ہلکا کرتی ہیں دہی بالوں کی کنڈیشننگ کرتا ہے دہی وائٹامنز اور پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے جو بالوں کے ایک نئی چمک اور جان دیتی ہے دہی بالوں کی کنڈیشننگ کرتا ہے دہی میں بے شمار پروٹین اور وائٹامنز پائے جاتے ہیں جو کہ بالوں کے لیے بہت مفید ہیں یہ بالوں کو ایک نئی چمک اور جان دے گا سرسوں کا تیل سپلیٹنٹس کو ختم کرتا ہے بال مضبوط کرتا ہے اور بالوں کا رکھا پندور کرتا ہے کافی بالوں کے خوبصورت براؤن شیڈ دے گی کافی ہیر گروت تیز کرتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں مہندی پہ جو کہ ہمارا مین انگریڈینٹ ہے مہندی بالوں کو چمک دیتی ہے بالوں کی کنڈیشننگ کرتی ہے ڈیمیج بالوں کو رپیئر کرتی ہے بال مضبوط کرتی ہے بالوں میں آئل آنے سے روپتی ہے اور ہیر گروت کو مہندی تیز کرتی ہے یہ ہماری آج کی ریمیڈی جو ایک نیچرل ہیر کلر ہے یہ نہ صرف بالوں کے خوبصورت شیڑ دے گی بلکہ بالوں کے دوسرے مسائل جیسے کہ ڈرائنیس ڈیمیج ہیر اور بالوں کے روکھے پن کو بھی دور کرے گی اور بالوں کو مضبوط اور چمک دار بنائے گی تو چلتے ہیں ہم اپنی ریمیڈی کی تیاری کی طرف بالوں کی لنک کے ساتھ سے آپ مہندی لے لیں میں نے یہاں پہ ایک پیالی مہندی لیے اس کے اندر آپ ایک ٹیبل سپون سرسوں کوئل ڈال لیں یہ میں نے پہلے سے میر کر کے رکھا ہوا ہے ایک ٹیبل سپون ہی اس کے اندر میں فریش یوگر ڈائٹ کروں گا یہ دو ٹیبل سپون کافی پاوڈر ہے آپ کسی بھی اچھے برینڈ کی کافی لے لیں کافی پاوڈر اور یہ ایک پورا لیمو کا راس آپ نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے یہ ایک پورے لیمو کا راس میں اس کے اندر ڈال دوں گا یہ دیکھیں اس کے بعد میں اس کو مکس کروں گا ان چیزوں کو مکس کرنے کے بعد آپ اس کے اندر اتنا پانی ڈالیں جس سے یہ ایک ٹھک پیسٹ بن جائے گاڑی پیسٹ بن جائے مہنڈی کے اندر ایک لیمو کا راس سرسوں کا تیل دہی اور کافی پاوڈر ایٹ کرنے کے بعد میں نے اتنا پانی ڈالا جس سے یہ گاڑی پیسٹ بن گئی ہے مہنڈی اتنی گاڑی ہونی چاہیے جو بالوں پر آسانی سے لگ جائے نہ بہت زیادہ ٹھیک ہو اور نہ بہت زیادہ پتلی اگر زیادہ یہ گاڑی ہوگی تو بالوں پر لگے گی نہیں اگر پتلی ہوگی تو یہ بالوں سے بہ جائے گی اس کو اسمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پہلے بالوں کو اچھے سے واش کر لیں اور ان کو خوش کر لیں اگر آپ کے بال گندے ہوں گے ان پر ڈسٹ ہوگی آئل ہوگا تو یہ ریمیڈی ٹھیک سے کام نہیں کرے گی بال واش اور خوش کرنے کے بعد آپ نے اس مہندی کو اپنے بالوں پر اپلائی کرنا ہے بالوں پر اپلائی کرنے سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں پر کوئی گلوفز پہن لیں تاکہ اس کا رنگ آپ کے ہاتھوں پر نہ آئے آپ نے بالوں کی جڑوں سے لے کے سیروں تک اچھی طرح سے اس کو اپلائی کرنا ہے کوئی بال رہنا جائے اس کو آپ نے بالوں پر تقریباً دو گھنٹے لگے رہنے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے بالوں کو واش کر لینا ہے دو گھنٹے کے بعد کلر اور چمک آگئی ہے آپ اس ریمیڈی کو دس دن کے بعد دوبارہ رپیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ریمیڈی پسند آتی ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اس سے آپ کو اپنے بالوں کا مند پسند براؤن کلر ملتا ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور سبسکرائب کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اسے ضرور پریس کریں خوش رہیں آباد رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ ہی کے بعد